ہوں دیکھیں ریاست مدینہ کا نام اس سے پہلے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کراچی میں یا ہر معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو ہے یہ عام ہو چکا ہے کہ پڑوسی جو ہے دوسرے سے خوش نہیں ہوتے یا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں یا تو بات نہیں کرتے تو یہ والا سلسلہ یہاں پر تو نہیں ہے جی یہ کچھ دن پہلے تک تو تھا لیکن الحمدللہ جب سے ہم لوگ سارے سب سوچ ایک ہوئی ہیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ بھی یہ چیز بلکل ہمانیاتا ختم ہو گئی ہے گندگی کافی ہو چکی تھی یہاں پہ آپس میں نفسا نفسی اس عمران بہی نے بتایا نا اس بات کا کہ نفسا نفسی ہو گئی تو سارے ساتھ یہ آپس میں بیٹے گیا ہے کہ اس سے سلجائے اسٹارٹ میں حد تا کہ میں خود اس چیز میں ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ میں باغ رہا تھا کیا نہیں میں نے اس گلی میں بھی کام ہوتے دیکھا آپس ہمیں محبت کو بڑھتے دیکھا بچوں کے اندر ایک رجان دے گا تو میں خود اس کام کے لئے آگے بڑھا ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ ون کی جب ہم نے بنیاد رکھی تھی اس کا مقصد صرف فورٹ سریف یہ ہی تھا کہ ہم ایک ایسی سٹریٹ بنائیں جو کہ دوسری گلیوں سے مختلف ہو اور وہاں پر ہم ایسا ماحول بنائیں جو کہ ملک پاکستان میں کہیں نہ ہوتا ہو فجر فائٹر کے نام سے جو ہے وہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہر بندہ جو ہے اپنے ساتھ پانچ پانچ بندے صبح فجر کی نماز کے لئے لے کے جاتا ہے اسلام علیکم جی چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیکھیں ریاست مدینہ کا نام اس سے پہلے آپ نے کئی بار سنا ہوگا آج میں کرنگی کے علاقے ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ نمبر ٹو میں موجود ہوں ون کی تو آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوگی اس وقت میں ٹو نمبر جو ہے وہ اسٹریٹ میں موجود ہوں یہ میرے بیک سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ ٹو یہاں پر جو ہے یہاں کے جتنے بھی لوکلز ریائشی ہیں وہ سب مل کے یہاں پر جو ہے وہ ریاست مدینہ اسٹریٹ انہوں نے قائم کیے اور یہاں پر جو ہے تین چار کام یہ لوگ جو ہے وہ بہترین کرتے ہیں ایک تو ان کا یہ ہے کہ صبح فجر فائٹر کے نام سے جو ہے وہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہر بندہ جو ہے اپنے ساتھ پانچ پانچ بندے صبح فجر کی نماز کے لے کے جاتا ہے مسجد اور اس کے بعد جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے اس کے بعد یہاں ہر مہینے کے پانچ تاریخ کو جو ہے وہ پورے علاقے والے اکٹے ہو جاتے اور اپنے گھروں سے جو ہے وہ سامان وغیرہ لے آتے ہیں اور آپس میں جو ہے یہی پر دعوت وغیرہ کرتے ہیں یا کانک آتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے اندر جو ہے وہ اتفاق و اتحاد بڑھے لڑائیا ہو جاتی ہے لیکن یہ اسٹریٹ جو ہے ان لوگ کے لیے ایک اپنی مثال آپ ہے ان لوگ کو چاہیے کہ اس اسٹریٹ والوں سے کچھ سیکھیں انہوں نے اسی لیے جو ہے وہ یہ ویجن سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے ریاست مدینہ اسٹریٹ نمبر ون کو اور اس سال جو ہے وہ انہوں نے نمبر ٹو جو ہے بقائم کر دی ہے ان کا کھینا ہے کہ مزید جو ہے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو ہم اندر چلتے ہیں یہاں کے لوکل سے معلوم کریں گے آئیے ہمارے ساتھ تو اس وقت اسٹریٹ کے کمیڈی کے ذمہ داران جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے مجھے تو خود اتنا اتنی معلومات نہیں تھی تو یہاں کے ذمہ داران جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلام علیکم علیکم السلام سر مجھے بتائیے گا کہ کس مقصد سے جو ہے آپ نے گلی کو اتنا خوبصورت کیا اس حوالے سے بلکہ ہمارے ناظرین کو بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس گلی کی بھی کنڈیشن جو آج سے دو مہینے پہلے اسی طرح تھی جس طرح کارانچی کی باقی گلیوں کی ہیں تو یہاں کے لوگوں کے چہرے پہ وہی اداسی اور کچھ نہ کرنے کا بس ایک عظم تھا کہ جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی طرح بس گزرتی رہے تو ہمارے چند نوجوان ماشاءاللہ ابھی میں آپ سے اس کی ملاقات کرواتا ہوں تو ہم نے ایک بیٹھ کے سوچا کہ کس طرح ہم اپنی جو اس سٹریٹ کو بدل دیں اور صرف ایک خوبصورت کی حد تک نہیں اس کو ہم نبی اگر لیں صلاة والسلام کی ریاست مدینہ کے ترست تک لے کر رہا ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے آپ ہی کے پروگرام کے توصول سے ایک ویڈیو دیکھی ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ ون کی جو میرے ساتھ ہے عمران بھائی ماشاءاللہ وہاں کے چیرمن تو پھر ہم نے عمران بھائی سے ملاقات کری جا کے تو عمران بھائی کے جو علاقہ اتحاد کمیٹی بنی تھی اس سے ماشاءاللہ ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا اصل میں ان کے تجربہ تھا اور ہم نئے تھے ہمیں کوئی خاصا تجربہ اس چیز کا نہیں تھا تو ان کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے جس طرح یہ ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ 2 کا قیام ہو چکا ہے میں آپ سے ایک سوال کروں گا جیسے کراچی میں یا ہر معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل یہ عام ہو چکا ہے کہ پڑوسی وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے یا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں یا تو بات نہیں کرتے تو یہ والا سلسلہ یہاں پر تو نہیں ہے جی یہ کچھ دن پہلے تک تو تھا لیکن الحمدللہ جب سے ہم لوگ سارے سب سوچ ایک ہوئی ہیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ بھی یہ چیز بلکل ہمانیات سے ختم ہو گئی ہے اب ہم اصل میں ایک ذہن کی مانند ایک جسم کی مانند کام کر رہے ہیں کوئی بھی ایک مشورہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم آپس میں مشورہ اس پر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کس طرح کیا جائے تو وہ سب مل کر اس پر اپنے رائے دیتے ہیں کہ اس کام کو اس طرح سر انجام دیا جائے اس سے ساری ہماری جو ناچتافہ کیا دیئے الحمدللہ وہ ختم ہو گئی ہیں دیکھیں ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ ون کی جب ہم نے بنیاد رکھی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سٹریٹ بنائیں جو کہ دوسری گلیوں سے مختلف ہو اور وہاں پر ہم ایسا ماحول بنائیں جو کہ ملک پاکستان میں کہیں نہ ہوتا ہو ایک مثالی موڈل بن کے وہ لوگوں کے سامنے آئے تو چند ایکٹیوٹیز میں آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو موجود ہے جس میں ڈیٹیل ساری کی ساری موجود ہے ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز پلان کی جس میں فجر فائٹرز ہمارے کام کرتے ہیں تمام فجر فائٹرز اپنے ساتھ نماز فجر میں لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ایکسوسائز کی جاتی ہے ایک ساتھ ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو اس سٹریٹ میں بھی اور ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ ون میں بھی ایک مشترکہ دسترخان لگایا جاتا ہے جس میں تمام لوگ اپنے گھروں سے کھانا لاتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں دسترخان کیوں لگایا گیا کہ اس افرہ تفری کے دور میں ناعتفاقیوں کے دور میں ہم ان چیزوں کو بھلا کر ایک ساتھ بیٹھ سکیں اور ایک ٹیم کی صورت میں کام کر سکیں اسی طرح ہم نے خواتین کی ایکٹیوٹیز رکھی میں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں میں ویورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ کی ویڈیو آلیڈی چلتے پھرتے کے پیج پہ موجود ہے اس پر آپ جا کر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی توسط سے میں دیکھنے والوں کو صرف فورٹ صرف یہی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو سٹریٹ جو آپ موجود ہیں جس کا قیام پچھلے سال کیا گیا تھا ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ 1 کا آج الحمدللہ ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ 2 وجود میں آ چکی ہے اور یہ کورنگی کا ایک علاقہ ہے 32 ای وہاں کیا یہ ایریا ہے یہاں کے کوئی لوگ باہر سے نہیں آئے کورنگی کے رہائشیں ہیں صرف فورٹ صرف کیا کیا ہے یہاں کے لوگوں نے اونرشپ لی اونرشپ لینے کے بعد ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے جب اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلی کی کنڈیشن کیا ہے ہم اصل میں سارا کا سارا ملوہ دال دیتے ہیں اپنی گورنمنٹ پر تو اس سٹریٹ میں یہاں کے لوگوں نے اونرشپ لی اونرشپ لینے کے بعد ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تو ریاست مدینہ موڈل سٹریٹ 2 کا جو ہے وہ 2 وجود میں آ چکی ہے فائنل ٹچ کمپنی کا میں اس لیے مشکور ہوں کیونکہ اس گلی کی جو آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں وہ صرف فورٹ صرف پینٹ سے ایک پینٹ انہوں نے ہمیں ایک اچھے ڈسکاؤنٹ میں دیا تو یہ گلی جو ہے چار چاند اس کو جو ہے وہ لگ گیا تو جتنی بھی کمپنیز ہیں ہمارے ملکے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی برانڈز پر کروڑوں روپے کا پینٹ بریجز پر ضائع کر دیتے ہیں کروڑوں روپے کا پینٹ آپ اپنا گاربیج ڈمپنگ اسٹیشنز پر ضائع کر دیتے ہیں میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وہاں پر پینٹ اپنا نہ یوز کریں وہاں بھی یوز کریں اگر دس کمپنیز دس سٹریٹ کی ریسپونسبلیٹی نیلسن پینٹ لے لے دس سٹریٹ کی ریسپونسبلیٹی ریلائنس پینٹ لے لے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کراچی کیسا یہ رنگو والا شہر جو ہے بند کر آ جائے گا اور لوگوں کے چہروں پر کس طرح سے مسکرات یہاں پہ دیکھیں آپ ایک خوبصورت ماہول ہے ہریالی ہے ایک ٹھیراو ہے اس سٹریٹ کے اندر یہ گلی جب سٹارٹ ہوئی گندگی کافی ہو چکی تھی یہاں پہ آپس میں نفسہ نفسی جیسے عمران بہی نے بتایا نا اس بات کا کہ نفسہ نفسی ہو گئی تو سارے ساتھ آپس میں بیٹے کیا ہے کہ اس سے سلجائے سٹارٹ میں حد تا کہ میں خود اس چیز میں ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ میں بھاگ رہا تھا کیا نہیں میں نے اس گلی میں پھر کام ہوتے دیکھا آپس ہمیں محبت کو بڑھتے دیکھا بچوں کے اندر ایک روزان دے گا تو میں خود اس کام کے لئے آگے بڑھا اور اب میری کوشش ہوتی ہے ممکن کہ میں اس کام میں آگے سے آگے بڑھوں اور انشاءاللہ اس کام کو آگے سے آگے لے کے چلنا اپنی جان لگانی ہے اس کے اندر آگے پیچھے گلیوں کے اندر بھی اس کو کام کو انشاءاللہ اس میں ہم تعاون کرے گے اور باقی جو ہے ہمارے اس کے ابھی جو عمران بہی نے بتایا جسے سٹریٹ ون کے اندر جو کام چلے نائنٹی پرسن جو ہے نا اس کا تو ہو چکا ہے تو ٹین پرسن ایکسوسائز ہو گیا رہا ہے جس میں دینی معاملات ہے اس چیزوں کو بھی ہم نے جو ہے نا یہاں لے کے چلنا ہے جیسے بچوں کے اندر ایک اور بڑھوں کے اندر ایک دینی شہور آئے نمازوں کی بابندی ہو جائے اور ہر تھوڑی ایک آر دن کے بعد جو ہے یہاں پہ ایکسوسائز کا ایک نظام چلے جیسے فٹنس بھی ہو ہماری تو اس حوالے سے جو ہے نا اس کے اندر ہے اس حوالے میں انشاءاللہ میری اپنی پوری پوری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنا پورا پورا اس میں حق ادا کروں کہ میں خود اس ملک کا اس کا ایک گلی کا حامی ہوں اما مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ گلی کس طرح کی تھی اور جب سے اس طرح کی بن گئی ہے تو کیا چینجز جو ہے یہاں پر آئی ہے بہت چینجز گئی ماشاءاللہ پہلے نہیں تیتنے جتنے ہم ہو گئی ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کارا میں سب لوگوں کا جہتک پہنچا جی اور اللہ تعالی کارا میں بھی سے نواز ہے بیٹا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سے یہ گلی بنی ہے اس کے بعد سے آپس میں کتنے خوشوں سارے بچے سارے آپس میں کلتے ہو یا لڑائیا جگڑے جو ہے وہ پہلی کی طرح وہ کوئی اب ڈانٹا بھی نہیں کوئی ڈانٹا بھی نہیں پہلے لوگ ڈانٹے تھے جی اور اب بھی نہیں ڈانٹے چلے جی اچھا آپ بتائیے گا آپ بتائیے گا کیا چینجز آئیے جب سے یہ گلی بنی ہے یہ گلی بنی ہے چینجز آئیے یہ روز سفائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کلر ہوا ہے اور کھلنے بھی جیتے ہیں ایک ٹائم مقرر کیا ہوئے کہ کھلنے کا رات کے وقت سارے آتے ہیں سفائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور سارے دسترخان لگتا ہے پانچ تاریخ کو اور اس فجر کے ٹائم سارے اٹھ کے سارے اٹھتے ہیں نماز پڑھنے سارے ساتھ جاتے ہیں ہم جو ہے وہ ریاست مدینہ اسٹریٹ ٹو کو کور کرنے آئے تھے یہاں مجھے ایک خوبصورتی ملی بچے آپس میں کل رہے ہیں لوگ بزرگ سارے جو ہے آپس میں بیٹے ہوئے ہیں یہاں پر اور عمران بھئی نے ابھی مجھے بتایا کہ یہاں پر دسترخانے بھی واپس میں سرچتی ہے جس سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے تو کراچی کے بلکہ پاکستان کے باقی شہریوں کو بھی اور باقی ایسے اسٹریٹ کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے گلیوں کو اس طرح خوبصورت بنائے اس طرح ماحول بنائے عمران بھئی نے ذکر کر لیا اگر کسی نے کراچی میں اس طرح کی گلی سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ملیں گے کسی اور اچھے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ